میٹھی عید کا دن ہو اور خانپوری پیروں کا ذکر نہ کیا جائے تو عید فیکی سی لگتی ہے شہری اپنے عزیز و قارق کے لیے خانپور کی مشہور صوقات خانپوری پیڑے خریدنے میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائن دیس علی مغل سے جیس علی مغل بتائی گا کیا دفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس آجی بلکل خانپوری کے پیڑے لذت اور مٹھاس کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں ہم بات کریں ہم میٹھی عید کی تو اس پر خانپوری پیڑوں کا ذکر نہ کریں تو عید فیکی سی لگتی ہے خانپوری قدیمی پیڑا شاپر موجود جہاں پر شہری خیدہ ہی کر رہے اس حال سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے آپ کیا خیدہ نہیں کر یہاں پر آئے اور خانپوری پیڑوں کے حال سے ہم یہ بات کریں گے کہ خانپور کے یہ دکان بڑی مشہور ہے بہت پرانی ہے یہاں سے ہم تقریباً جو ہے وہ پیڑے یہی سے لے کر جاتے ہیں عشداروں کے لئے اگر لے کر جانے ہو یا شادی کی بات ہو تقریباً پیڑے جو ہیں وہ یہی سے لے کر جاتے ہیں بچے بھی جو ہیں جو اس پیڑوں کو شوک سے کھاتے ہیں بہت ساتھی یہاں پر اے دکان در حضرات کی مجھوزہ آپ ان سے بات کرتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے پیڑوں میں یہ جو پیڑے ہیں نا ہم خالص دودھ دیسگی پستہ بادام سے تیار کرتے ہیں یہ جو کام ہے یہ ہمارے اباؤد اجداز سے ہے دادا جی نے شروع کیا تھا اب ہماری تیسری جنریشن یعنی کام کر رہی ہے اسی لحاظ سے یعنی کہ ہمارا میار بہتر اچھا ہے خالص ہے اس لحاظ سے جو ہے نا یہ دنیا بھر میں اور خانپور شہر میں مشہور ہیں جیسا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اباؤ اجداد کا کام ہے چالی سے پچاس سال پہلے ان کے اباؤ اجداد نے خانپور پیڑوں کام شروع کیا تھا لذت اور مٹھاس کے اعتبار سے نا صرف پاکستان بلکہ یہ دنیا بھر میں بھی مشہور ہیں شہریوں کا اب یہی کہہ رہا ہے کہ ہر عید پر جو ہے نہ صرف پیڑے خود پسند کرتے ہیں بلکہ دوستو عزیز و کارب کو بھی تحفت مجھواتے ہیں